بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش حمدید آپ کو سارا عصیف ولوگ چینل پہ اچھا آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں ہمارا دن یہ والا دن بہت زیادہ بیزی ہمارا گزر ہے اور سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ قبرستان جا رہے تھے اور میں اپنی ساس کی قبر پہ جا رہی تھی کیونکہ یہ میرے میاں انہوں نے یہ قبر پکی کروائی تھی پہلے کچھی تھی تو باقی یہ آپ کو خود بتاتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ قبرستان میں کیونکہ یہ والدہ کی ہماری قبر تھی تقریباً ڈائی سے تین سال کا عرصہ گزر چکا تھا یہاں پہ اور اس کو سائیڈوں سے پکا کروانا بہت ضروری ہو گیا تھا کیونکہ جگہ ایسی ہے یہاں پہ مٹی بالکل بیٹھ جاتی ہے بار بار ختم ہو جاتی ہے اور یہ دیوار کے نزدیک بھی تھی لوگ کو خاص خیال نہیں رکھتے قبرستان کا دب اترام نہیں رکھتے کورا بغیرہ بھی پہنگ جاتے دیوار سے اندر تو یہ قبر بالکل زمین کے بہت ساتھ لگے تھی اس لئے ہم نے یہ سائیڈوں سے اس کو پکا کروا دیا اس کی چاروں طرف سے سائیڈے اوپر کر دیا اب صرف اس میں تختی لگنا باقی تھی وہ بھی انشاءاللہ ایک دن میں لگ جائے گی اور درمیان سے یہ بالکل کچھی قبر ہی ہے جیسا کہ کچھ لوگ اتراز کرتے ہیں قبر کو پکا نہیں کروانے چاہیے اور اس قبرستان میں ادھر میری ساس کی بھی قبر ہے اور میرے سسر کے بھی ہے اور میری نند کی بھی ہے اور بس اب سارا کو سارا کو بھی یہاں پہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ بھی چلو پڑھو دعا کرو یہ میرے سسر کی قبر ہے یہ جو گرین کلر کی ہے ٹیلے لگی ہوئی ہیں اور بس اس کے بعد یہاں پہ میرے شادی سے پہلے جو میری زندگی تھی یہ ادھر میری بہت زیادہ گزری ہے یہاں پہ بائی صاحب دہی بلے والا ہے تھا تو واپسی میں میں نے کہا میں جب بھی سیڈ پہ آتی ہوں میرے امی کا گھر بھی اسی سیڈ پہ ہے تو میں یہاں سے پھر یہ دہی بلے لازمی لے کے جاتی ہوں اور یہاں پہ جو ہے نا میں اب کھڑی ہوئی تھی دہی بلے لے رہی تھی اور میں نے اپنے میاں کو کہا کہ آپ یہاں سے ذرا ویڈیو بھی بنا دیں میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کروں اور ادھر سے ہم لوگ پھر آگے جب گئے ہیں تو یہاں پہ سارا نے جلیبی فرمائش کی اپنے پاپا سے تو سارا کے لیے ہم لوگوں نے جلیبی لے لی تھی اور باقی یہ کہ میرے میاں یہاں پہ فیکی اپنے لیے لے رہے تھے مجھے ہسی آئی ہے کہ یہ کس طرح تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ شیرے میں نہیں ڈالیں گے تو یہ کہ وہ فیکی ہو جائیں گی کیونکہ ان کو شوگر ہے اور پھر ہمارے گھر میں محفل کی تیاری بھی شروع ہے جس کی وجہ سے پھر میں یہاں پہ آئی تھی برتن بھی دیکھنے لیکن یہاں پہ مجھے یہ برتن اچھے نہیں لگے پھر اگلے دن پھر میں بزار جاؤں گی لیکن آج پھر یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ کا سمان لینے کے لیے یہاں پہ آگئے تھے اور ہم لوگ کس چیز کا ختم دلا رہے یہ پھر میرے میاں آپ کو بتاتے ہیں یہ مہینہ کیونکہ رجب شریف کا مہینہ جی اس میں سب سے بڑی جو خاص بات ہے مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہے جو کہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لئے یہ سب سے بڑی عید ہوتی ہے اور بہت خوشی کا دین ہے اور ہم اس کو بڑے اپنے حیثیت کے مطابق مناتے ہیں لیکن پورے جوش و جذبے کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اس دین کو مناتے ہیں جن انشاءاللہ آپ کو یہ دکھایا جائے گا برپور جشن ہوگا اس میں انشاءاللہ محفل سماغ کوالی بھی ہوگی جس میں سیدھے سنے جائیں گے اور کیک بھی کاتا جائے گا اور جو لنگر وغیرہ جو ان تمام وہ انشاءاللہ آپ کو سب ملے گا اگلے ولوگ میں بس پھر تھوڑا سا اور آگے گئے پھر یہاں سے کچھ ہم لوگوں نے فروٹ خرید ہے اور سارا کی کہنے پہ سارا کی فرمائش پہ بھی ہم نے اس کے پسندیدہ فروٹ لیا اور یہاں پہ یہ جلیبی بھی کھا رہی تھی اور یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی دی بلے جو میں اپنے لیے رکھ لیا تھا چلے اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں ہمارا چینل لائک کریں اللہ حافظ